موسیقی السلام علیکم کیسے آپ سب سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ویلکم ٹو این ایڈر بلوگ جناب جی ناشتہ ہو رہا ہے اور آج باہر سے ناشتہ مانگ بایا تھا چھٹی کا دن تھا تو سوچا باہر کا ناشتہ مانگ با کے وہ کیا جائے تو نان حلیم آئے میں اور شہیر کے لیے میں نے میٹھا پراتھا بنایا تھا اور بس جی یہاں پر ناشتہ کر کے فری ہو چکے تھے تو میں نے کر لی صفائی گھر کی almost done ہو چکی تھے تو یہاں پر ہمارے گھر کے ساتھ ایک پارک ہے تو وہاں پر نیک فنکشن ہو رہا تھا تو بس وہ تھوڑے سے میں نے کلیپس لے لیا اس کے کافی لاؤڈ موسیق آن کیا ہوا تھا ہاں ایسے لگ رہا تھا ہمارے گھر میں ہو رہا ہے تو بس یہ بچے باہر کھیل رہے ہیں ہلکی ہلکی دھوپ تھی آج زیادہ تیز دھوپ بھی نہیں تھی اور بہت اچھا موسم ہو رہا تھا تو بس ان کو میں گراج میں لے کر آئی ہوں یہ انجوائی کر رہے ہیں اپنے اپنے جھولے اور بس ارہا کو مسئلہ ہو رہا تھا ارہا بہت نے یہ نہیں لینا وہ لینا ہے وہ نہیں لینا یہ لینا ہے جہاں بھائی بیٹھے گا وہاں ارہا بیٹھے گی تو کبھی یہ آ رہی تھی سوئنگ پہ کبھی آ رہی تھی اپنے مکی پہ تو فائنلی انڈو یہ ہوا ہے کہ ارہا شہیر کی گودی میں بیٹھ کے سوئنگ لیا ہے تو پھر سیٹ ہوئی ہے تو بس یہ بچے کوئی چھوٹے خوشیوں ہوتی ہیں یہ بچے انجوائی کر رہے ہیں اور جناب میں بنانے لگی ہوں دوپہر میں آج مٹر پلاو تو آج وہ بنے گا مجھے تو بہت پسند ہے رائس شہیر اتنا پسند نہیں کرتا اس کے بابا بھی کم ہی کھاتے ہیں چاول لیکن آج انہوں نے کہا ہے کہ رائس بناو چلو آج بناتے ہیں مٹر پلاو تو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں شہیر کیا تھا کہ یہاں پہ انار لگے ہیں اور بس دو دن کے باہد ہی نا کسی بچے نے کسی نوٹی سی بچے نے آکر نہ اتار دی ہیں دیکھیں ذرا آج کل کی ہماری امام کی حالت چیک کرو مانو مانو جھولو مٹے کرو مانو دیئر جھولو مٹے کرو 1,2,3 ہممم درس لائکا گوڈ گل ارہا کھا کر لے ہو بھائی کسا جھولے ماتے ہو رہے ہیں فائنلی ارہا کو سمجھا گی نا ارہا کیا کرنا ہے ہے ارہا چونے کھا کر لے ہو بھائی بھائی سے جھولے ماتے کر رہے ہیں شہیر کی ٹرین چل گئی ہے کہاں جا رہی ہے ٹرین کراچی کراچی جا رہی ہے اوکے اچھا جناب تو اب میں ارہا کو سلا کے کچن میں آگے ہوں شہیر اپنے سٹیڈیز کر رہے ہیں تو میں جلدی سے کوک کروں گی آج کا دوپہر کا لنچ تو جناب بننے چاہ رہے ہیں آج ہمارے کچن میں چینے والے چاول اور ساتھ میں سالٹ تو بس پیاس براؤن کرنے کے لئے رکھتی ہے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا لائٹ سے گولڈن براؤن ہونا شروع ہوگا تو آپ نے جنجر گارلک پیس ڈال دینا ہے کیونکہ بھنائی کی ٹائم پر بھی پیاس سالٹ دارک ہو جاتا ہے اگر آپ پہلے ہی ڈارک براؤن کر دیں گے تو وہ جو ہے نا آپ کے پر رائز ڈارک ہو جائیں گے یہ جو ہیں بس چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں جو کہ ہمیں فالو کر لیں تو ہمارا کوکنگ بھی آسان ہو جاتی ہے اور مزہ بھی آتا ہے کوکنگ کرنے میں میں تو کوکنگ کرنے کو انجوائے کرتی ہوں کیونکہ مجھے بہت پسند ہے کوکنگ کرنا بھی اور مزے مزے کی کھانے بنانا تو یہاں پر جو ہے مسالہ بنانے کے لیے میں نے اسکندہ ٹرماٹر وغیرہ اور جنجر گارلک پیس ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال کے اور سپائسیز ایڈ کر کے تو کور کر دیتا ہے سپائسیز آپ اپنی مرضی کے ایڈ کر دیں کیونکہ میں نے بچوں کو بکھلانا ہوتا ہے اور ہم لوگ جارنا میٹس یہیں کم ڈالتے ہیں میں کوٹی بھی لال میٹس کا یوز کرتی ہوں اور پیسی بھی لال میٹس بہت کم ڈالتی ہوں ساتھ میں نا ہری میٹس ڈالتی ہوں کیونکہ ہری میٹس کے ہیلتھ بینیفٹس بھی کافی زیادہ ہیں تو وہ جی زیادہ یوز کرتی ہوں لال میٹس کم یوز کرتی ہوں باگی بلیک پپر ڈالتی ہوں اینڈ میں دم کے ٹائم پہ تو بس یہاں مسالہ بن رہا ہے اور کور کر کے رکھتی ہے میں نے اس کو اور دوسری سائٹ میں کروں گی سلاد ریڈی آپ ٹائم کوشش کیا کریں ٹائم نہ ویسٹ نہ کیا کریں اگر آپ آ گئے کچن میں میں تقریباً 30 منٹس میں سارا کام کر کے فری ہو جاتے تو وہ لوگ جو اپنے سر پر سوار کر لیتے ہیں کہ ہائے اب کھانا بھی بنانا ہے اب یہ بھی کرنا ہے تو وہ بھی کرنا پڑے گا تو اتنا مشکل کام نہیں ہوتا بس آئے میں نے آکھے رائز ٹپ کیے اور اس کے پاس میں نے جلی سے پیاس کٹ کیا اور مسالہ بنانے کے لیے رکھ دیا دوسرے سائٹ پہ جب مسالہ بنانے کے لیے رکھ دوں گی تو ٹائم کو ویسٹ لی اٹلائز کرتے میں میں ساتھ میں سیلیڈ ریڈی کر دوں گی اگر آپ ساتھ لگے میں سلو سلو سپیڈ میں کھانا بنانے اب دیکھیں میں نے یہاں پہ مسالہ رکھا ہے آپ کو کھونے کے لیے تو آپ کا ٹائم فری ہے اگر آپ کی بڑھتے ہیں تو وہ واش کرنے والے ہیں آپ ساتھ میں وہ واش کر لیں اگر آپ کا سیلیڈ ریڈی کرنے والا ہے رائیتہ بنانے آپ ساتھ ساتھ وہ بنانے لیں یہ نہیں کہ انتظار کریں گے کھانا پہلے بن جائے تو پھر میں اس کے بعد یہ کروں گی تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ان کا خیال رکھیں گے تو زندگی بھی آسان ہو جائے گی کوکنگ بھی آسان ہو جائے گی تو باقی جن کو شوق ہوتا ہے وہ تو مینیج کری لیتے ہیں تو شوق کی بھی بات ہے اگر آپ خوشی خوشی بنائیں گے تو آپ کا کھانا بھی اچھا بنے گا تو میں تو ہیپی موڈ کے ساتھ کھانا بناتی ہوں کوئی بھی کام بندہ کرے تو خوشی سے کرے اگر نہیں کرنا تو ویسے بھی نہ کرے تو بس یہاں پر مسالہ ریڈی ہو رہا ہے باقی دوسری بات یہ کہ پلانٹ دے کے مجھے کوئی اتنا دکھ ہوا ہے پتہ نہیں کس نے یہ توڑ دی ہیں چھے سات پانچ کے قریب تو مجھے میں نے خود کاؤنٹ کیے تھے باقی پتہ نہیں دو تین اور تھے شاید پیچھے کے زائد پہ لگے ہوئے ہیں نار تو پتہ نہیں ہماری عوام کب صدرے گی تو ماں پیرنٹس کو بھی سمجھانا چاہیے اپنے بچوں کو کہ کسی اور کی جگہ پہ لگے ہوئے ویڈاؤٹ پرمیشن اس طرح کے کام ہمارے مذہب میں بھی ہلا ہو نہیں ہے اور ویسے بھی مورالی بھی ہمیں اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے لیکن یہ پیرنٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیرنٹس پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھاتے یہی تو تربیت ہوتی ہے اگر ہم اپنے بچوں کو ابھی سے ہی چھوٹی چیزوں کا نہیں بتائیں گے تو بڑے ہو کے پھر وہ دوسرے بڑے کام کرتے ہوئے بھی چھچکتے نہیں ہیں دوسرے رونگ وے میں جو میں آپ کا بات کر رہی ہوں رونگ وے رونگ کام کرتے ہوئے بھی پھر وہ چھچکتے نہیں ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے باقی یہ ہے کہ اگر شرارت کی طور پر بچے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن بچے شرارتی بھی ہوتے ہیں لیکن پیرنٹس کو سمجھانا چاہیے کہ جو اچھا ہی چیز ہے اور رائٹ اور رونگ کی نا تمیز ہمارے مذہب نے بھی دیئے تو ہمارے بچوں کو بھی ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس مذہب کو فالو کرتے ہیں اور ہمارے مذہب میں کیا کیا چیزیں ہیں تو بس آج دل بھی اداس ہوا ہوتا ہے یہ چیز دیکھ کر بس کیا کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہدایت دے اور اللہ تعالی ہم بھی توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھے سے تربیت کر سکیں اچھا تو یہاں پر بات ہوئی بات ہو ہمیں سارا کام ہو گیا ہے میرا میں نے چنے بھون کے پانی لگا کے چاول ڈال دیں ہیں اب جیسے چاول کک ہونے شروع ہوں گے تو میں ساتھ ہی نا ان کا سالٹ چیک کروں گی اگر تمہیں جو سالٹ تھوڑا زیادہ لگے گا تو اس کا مطلب ہے تھوڑا ٹھیک ہے یعنی کہ کک ہونے تک وہ بالکل نورمل ہو جائے گا اور اس کے اندر میں نے زیرہ پہلے ہی ایٹ کر لیا تھا کٹی ویلاج میں چھوڑی سی ایٹ کروں گی اور ان کو بس دم دے دوں گی بس آج دوپہر میں ویسے میں یوزیولی دوپہر میں کمی کھانا بناتی ہوں رات میں بنتا ہے ہمارے ہاں اور ہم صبح ناشتہ کرتے ہیں دوپہر میں نا اسکپ کر دیتے ہیں یا اکثر لیٹ بارہ وجہ کے بعد ہم لوگ کھانا کھاتے اور صبح جو ہے نا ملک وغیرہ لے لیتے تو بس یہ ہی ہمارا ناشتہ ہوتا ہے جناب یہاں پر میں نے دم دے دیا تھا رائز کو اور تقریباً 15 منٹس کے لیے دم دیتی ہوں کیونکہ میں چاولوں کو کچھا رکھتی ہوں تھوڑا پانی ان کے اندر رہنے دیتی ہوں اور 15 منٹس کا دم دیتی ہوں اس سے چاول کھلے کے لیے بنتے ہیں اور اندر تک گل چکے ہوتے ہیں یہ چیز ہے نا اتنے مزے کہ چاول ریڈی میری تو اتنے پسند ہے رائز اور میرے ہزبن کو بلکل بھی نہیں پسند وہ کہتے ہیں بس روٹی بنا لو اور چاول نا مناوات پتانی کیسے انہوں نے کہہ دیا ہے تو یہ دیکھیں جی کھلے کھلے رائز بن گئے اور ٹوٹے وے رائز مجھے نہیں پسند بھپا کیے ہوئے جو چاول ہوتے ہیں جو لوگ بھپا کر لیتے ہیں وہ بھی مجھے بلکل نہیں پسند ثابت کھلے وے باسمتی رائز بناتی ہوں اس کو ہی اچھے لگتے ہیں یہ ہے کہ فوراں دم سے اوپن کر کے نا کھانے کا دوپارہ گرم کیے ہوئے نا مجھے اتنے کے خاص پسند نہیں جو اسی ٹائم فریشلی کوکٹ ہوتے ہیں وہ بس پسند ہیں یہاں پر ہمیں ڈش آؤٹ کر رہی ہوں اور ہم کھائیں کے اب کھانا موسم بھی آج بہت پیارا ہوا تھا دھوپ آج کام ہی نکلی تھی جس کی وجہ سے نا تھنڈی تھنڈی ہوا چاہ رہی تھی تو بہت مزے کا موسم تھا تو دیکھیں لیٹس سی ہم شام کو کیچن میں کیا کرنے آ رہے ہیں میرا ارادہ تو ہے کہ پکوڑے بناؤں گو کہ موسم بہت ہی خوبصورت ہوا ہے بس یہ کھانا نہ کھالے تھا اور یہاں بھی اٹھ گئی تھی بچے باہر گئے تھے کھیلنے کے لیے بس سوڑا بہت کھیلتے ہیں یہ ان کو میں دیتی ہوں تھرٹی منٹس اور پھل نظر اکھیوی ہوتی ہے میں نے ان پر اکیلا نہیں چھوڑتی بس ان کو آواز دے رہی تھی آئیں نہیں رہی تھی دور جا رہے تھی تو پھر میں ان کو لے کر آئی تھی چلو اندر اب آپ لوگ کو کوئی ضرورت نہیں ہوا ہے نکل لیں کی تو یہاں پر دیکھیں اب میں بنانے لگی ہوں پکوڑے کیونکہ بہت ہی پیارا موسم ہو رہا تھا دل خود بخود دل کر رہا تھا کہ ایسی کوئی چیز بنائی جائے تو رات کا ٹائم ہے یہ تقریبا مغرب کا ٹائم ہے تو میں نے شہی کوئی تنی بھوک لگی ہوئی تھی کھیل کر جوا ہے تھا تو اس سے صبر نہیں ہو رہا تھا کہتا بس جلدی سے ماما کوک کر کے مجھے دے دو مجھے کچھ بنا دو اور موبائل بھی نہیں دی رہا تھا کہ میں ویڈیو نہیں شوٹ کرنی تو پھر میں نے اس سے موبائل یہ تو یہ مجھے تنگ کرنے کے لئے آگیا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کبھی آلو پکڑ رہا ہے اور کبھی جو ہے نا کبھی کہنا موبائل کے آکے آکے میں نے کٹ کر دی ہے موبائل کے آکے بٹر فلائز اڑا رہا تھا اس نوٹی سا بھی ہے نوٹی سا تو یہاں پر پکڑے ریڈی ہو چکے ہیں وہاں لے آئے تھے دہی پھلکیاں لے لئے تو پہلے ان کو میں نے نکال کے دے دیتے تھے یہ کھالیاں آپ لوگ پیسات میں ان کو روٹی بنا دی تھی ہمیں تو ایسی کھا لئے تھے تو دہی پھلکیاں لے آئے تھے تو ہم نے ان کے ساتھ بڑے مزے کے لگتے ہیں اگر رائتہ بنا وہاں اور پکڑے ہوں مسا جاتا ہے یہی تھے میرا پس آج کا ولوگ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو میری ویڈیو کا لائک شیئر ضرور کیجئے گا سبسکرائب بھی کرتے ہیں چینل کو آپ سے ملیں گے انشاءاللہ کل ایک نئے ولوگ کے ساتھ تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اپنا اور اپنے سے جڑے لوگوں کا بھی خیال رکھیں ان کو خوش رکھیں اور خود بھی خوش رہیں اللہ حافظ